اسلام علیکم ویبرز میں ہوں آپ کا مزبان تاہر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں بھئیہ وری ٹائمز اور ہمارے موں پہ کچھ میٹھا میٹھا ہے تو میٹھا میٹھا بولنے کے کوشش کریں گے آپ سے رام لوگ آ رہے ہیں چٹا موڑ سے پنڈی والی سائٹ پہ میں پنڈی نہیں جا رہا میں تو جا رہا ہوں گھر بھئیہ لیکن یہ چٹا موڑ سے نیچے تک جاتے ہوئے واپسے کے مناظر آپ سے کریں گے ڈسکاس بھئیہ ابھی ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی ہے سارے دین سے ایسے ہی ہے تو ہلکی ہلکی سامنکی جیسے وہ برسات ہوتی ہے وہ پرکل باریک سی بارش ہے بس بردہ گھیلا ہو جاتا ہے سمجھ کچھ نہیں لگتی کہ بارش ہے کہاں پہ دکھائی نہیں دیتی یہ وہ والا نظام ہے یہاں پہ یہ میرا بائک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ایسا ہوا ہے یہاں سے ایسا ہے لیکن سمجھ نہیں آرہی بھئیہ کہ یہ پانی یہاں کہاں سے رہے کیونکہ بارش برستی ہوئی نظر نہیں آرہی ہے لیکن موسم انتہائی خوبصورت تھنڈا چھنڈا کچھ بھی نہیں ہے مطلب یہ اتنی بہت زیادہ تھنڈی ہے لیکن تھنڈا تو خیال زیادہ بارش ہو رہی ہے میرا بھائی لیکن اتنا تھنڈا نہیں ہے اس بارش میں بندہ انجوائی کرتا ہے یہ والا سین ہے اگر حال جو ہمارا بیادر ہے وہ تھوڑا سا بارم ہے لیکن ساتھ میں یہ بارش آرہی ہوگے تو انتہائی خوبصورت سفادر انتہائی مزے کا انتہائی فیملیس امیزن قسم کا بیادر بھی بنایا ہے جس میں آپ نے کھونا پھرنا چلنا پھر چاہا بائیک رائیڈنگ کوئی بھی رائیڈنگ ہو آپ کی نامی رائیڈنگ ہو آپ کی ووکنگ ہو آپ کی سکرولنگ ہو کچھ بھی لیکن یہ ہے کہ زبردستی سے مقام ہے مزا آنے والا بیادر ہے بھائی آئیے اگر کچھ دوست ہے مرد و خواقین بچے بڑے کوئی بھی آنا چاہتے ہیں بھائیہ ضرور آئیں یہاں پہ اور انتہائی کریں زبردر کو کیونکہ بہتر چل ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لفظوں میں بیانی کر سکتا ایسا حضورت بنا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ آگے ایک ہفتے تک رہنے والی ہے ایسے ہی رپورٹ آئی ہے اور یہ گاڑی والا کراس کرنے کے چکر میں بھائی میرے کچھ گزارا کرنا چونکہ ہمارے خاتھ میں کیا بھائیت میری خیال یہ آگے ہم لوگ جیپانسرہ گلی اور گاڑی کے سینے سے جائی ہے شادی کے لیے بہت بہت مبارک ہو جائی ہے اوہ بھائی میرے بھائی میرے بھائی تو میری جان رہے تو یہ جیپانسرہ گلی سے ہم رو پا کے نیچے اور یہاں پہ تو روڈ بھی گیلی نہیں میرا بھائی اس کا مطلب ہے یہاں کچھ نہیں ہے سارا کچھ ملپا اوپر ہی تھا میں ہماری سے ہاں تو تھوڑی سی تیز لگئی تھی پارش مطلب تھیز کا مطلب تھوڑی سی تیز اور پھر آج تار سنیچے ہلکی ہلکی ہوتے ہوتے آپ یہاں پہ تو پہنچو تو ہے ہی نہیں روڈ کی لینی ہے بھائی لوگ مجھے دیکھیں گے تو کہہ سمجھیں گے جھڑیا تھی گیا ہے پاگل ہو گیا ہے مٹا یہ اس لئے دیکھو کانس اکیلا ہو گیا ہے مطلب ایسا سینہ ہے یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ موسم یہاں کی تھوڑی سی ہوا گرم ہے بنسبت ہمارے جو ہم جہاں سے گزر کر آئے ہیں لیکن میرے سننے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ سننے میں کیا اپنی فیملیز والے بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں تو بہت زیادہ گرمی ہے شہروں کی طرف اللہ جو ہے اس ایریا میں بھی تھوڑا سا اپنے رحم کرم کریں بارش ہرش برسائے آپ لوگوں کو تھوڑا سی تھندک پڑے کیونکہ موسم کافی زیادہ گرم ہے جو پشاور بیڈیز نباز سکر سرگودہ گجرہ والا اٹک سلہ سے پیچھ مچ ماری سندھ سارا کچھ بہئی میں ہے اسے ریاض بڑھ لیکن لیکن یہاں پہ تو کمال کا بہتر بھی اور آج رش بھی ہے کیونکہ آج ہے بہیا سیٹر ڈے بتانا بون گیا سیکیڈ او جولائی دو تھاثر ٹونٹی دو لوگوں کا رش ہے یہاں پہ کافی زیادہ کیونکہ لوگ اب مری کا روک کر رہے ہیں یہاں پہ کمنا پھرنا تھوڑا سا انجوئی کرنا ان کا بھی بنتا ہے بھائیا آخر پاکستان تو ہم سب کا ہے یہ ملک ہمارا ہے ہم اس کے مالک ہیں کیسے بات کرتے ہیں بھائی تو یہاں پہ حلقیل کی حیثر چھوٹی 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 ہے بارش ہے پائک میرا ایسی چلتا ہے یہ مزے نہیں یہاں پہ پائک بھونا بھی پکڑا جائے پائک چلتا ہے بھائک نیچے کی طرح ہے صرف اپنے بریک کا پیار رکھنا ہے اور تھوڑا سا آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اپنے اوپر بھی اور تھوڑا سا آپ کو کانفیڈنٹ لیس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے ورنہ ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ تو یہ تو پہنچ گئے بانسرگلی سے بھی نیچے آگئے ہم لوگ لارس کالیج کے قریب ہیں بھائیا تو یہ والا یہاں کا جو ماحول تھا آپ دوستوں سے میں نے کیا شہر امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو بہت اچھا لگا ہوگا آپ نے اسے انجائی کیا ہوگا یہ ہیں خان بابا اور یہ یہاں پہ ان کی رہائش بھی نیچے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ کارپٹس بھی لگائی ہیں روڈ کے کنارے بزنس کا بزنس تھندک کی تھندک مری کی سہر ہو جاتی ہے بھائی یہاں پہ آکے خیر ہو جاتی ہے آئی انہوں نے خیمے لگائے ہیں بھائیہ تو مری کے اندر آپ خیمے بھی لگا کے رہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس دل جگرہ تھوڑا سا کرنا ہے باقی یہاں پہ ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ تو جنگلی جنوار ہے تو نہ اتنا لوگ ظالم ہیں یہاں پہ تھوڑی بہت رومرز آئے ہو جاتی ہیں لیکن یہاں خیمے لگا کے بھی آپ رہ سکتے ہیں اگر آنا چاہتے ہیں آؤ لوگ بجڑ آ رہے گا تو اب نہ رکھیں گے بہت سا خیال مجھے دیں گے دعاوں میں یاد پھر کبھی ملاقات بودی رہی بھئی بھئی آئی کتہ بھی وہاں دیا اور بھائی کو چلتے میں دے کر کتہ بہت زور دیتا ہوتا ہے اور یہاں بھی رہے گا اور پیشے پڑ بھی گیا میں آپ سے جھوٹ تھوڑی نہ بھول رہا تھا لیکن قسمت میری اچھی ہے کہ دوسری سائیڈ پہ گاڑیاں تھی جہاں سے میری جان بکھی وہ ان کے ساتھ لگا تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ بہت سا خیال رکھئے گا